اسلام علیکم کوک اینڈ فند ویڈ سنیلہ اجاز کے سب میں حضر ہوں آج میں صافت کوفتے کی ریسپی لے جائی ہوں ہاف کیجی میں نے چکن کا کیمہ لیا اس میں ون ٹی سپون میں نے ثابت دھنیا تھوڑی سی بلیک پیپر اور ہیڈر کلیسن کی پیسٹ ڈال کر بوائل کر کے اس کو بلینڈ کر لیا اور پھر پانی خوشکونے تک اس کو پکایا پھر اس میں ایک انڈہ ہم نے ایڈ کیا کوٹر ٹی سپون میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس میں میں ریڈ چلی پورڈر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں اس میں سابت زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ سابت زیرہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ایڈ کر لیجئے گا اور اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو نہ ایڈ کریں اور ون ٹی سپون میں اس میں چاٹ مسائلہ اٹ کر رہی ہوں اور ون بریڈ سلائس اس کی بائنڈنگ کے لیے تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ ہماری ٹوٹن ہے ان سارو کو اچھی طرح مکس کریں گے تو میرے نیو آنے والے ویورز میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل کا ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں آج کی سپیشل ریسپی مقصود بھائی سبا اور روج کے لیے ہے یہ لوگ میرے ریگلرلی میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں اور مجھے سیجیشن دیتے ہیں کہ مجھے کونسی ریسپی لے کر آنی چاہیے اب ہم ان کو کوفتے کی شیپ دیں دیں گے اور اسی طرح ہم سارے کوفتے بنا کر رکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس نے فرائی کریں گے ابھی پہلے ایک یا دو ڈال کا فرائی کریں گے تاکہ ہمیں آئی ڈیو ہو جائے کہ یہ ہماری ٹوٹ رہے ہیں یا نہیں ٹوٹ رہے تو سو ہمارا ایکسپریمنٹ کا میاں ہو گیا یہ ہماری نہیں ٹوٹ رہے ہیں یہ بہت سافٹ سے ہے بس اس طرح گولڈن براؤن کر کے ہم نے نکال دینا ہے کیمہ کیونکہ ہمارا آلڑی بوائل ہے تو اس کو اتنی زیادہ دیر ہمیں فرائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے بنا ہوں تو مجھے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ریسپی چاہیے تاکہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر رہا ہوں یہ سی طرح ہم سارے جو ہیں نا کوفتے فرائی کر لیں گے یہ ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کی گریوی بنائیں گے یہ دکھیں میں نے آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ اس طرح بنے گا ٹماٹر پیاز اور ادھرٹ لسن ہمیں چاہیے ٹو سپون میں گھی لے رہی ہوں آپ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہو آپ کوکنگ پرس کے لئے جو بھی ایٹ کرنا چاہتے ہو سرسو کا تیف آلیو آئل گھی دیسی گھی جو بھی ہے آپ پیاز ڈال کر ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کو ہم گولڈن براؤن کرنے تک پکائیں گے اچھا ہم نے پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے بلیک نہیں کرنا ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اب تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے ون ٹی سپون میں اس میں جنگر گرلی کی پیاز ڈال کر لوں گی جنگر گرلی کا کچھاپن اچھی ترہا دور کرنے کے باتھ اس میں ہم تماتا ریڈ کریں گے ان کو ہم اچھی طرح مکس کر کے پھر ان کو تھوڑی دے کے لیے دم پر رکھ دیں گے اب دم کے بعد ہم دیکھیں گے یہ ہماری ٹوماتر جو ہے نا کافی حد تک گل چکے ہیں اب اس میں میں مسالہ آئٹ کروں گی ون ٹی سپون ریڈ چلی اور یہ حلدی وزیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر اور نمک حسبے زائی کا یہ سارا مسالہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اب اس کو ہم جو ہے نا بلینڈ کر لیں گے اور اب اس کو ہم اس کا پانی خوشکہنے تک جو ہے دوبارہ سے دم لگا کر پکائیں گے اچھا اس کو کور کر پکائیں گے ورنہ تو جو بیبلز ہیں اوڑ کر آپ کا سارا جو ہے نا سٹوف گندہ ہو جائے گا اب اس میں میں دو چلی جو ہے وہ بھی ایڈ کر لوں گی اور ان کی خوشبو جو ارومہ ہوتا ہے بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہ ہمارے جو ہے یہ مسالہ ریڈی ہے اب اس میں ہز بے ضرورت میں نے پانی ایڈ کر کے اب اس میں ہم کفتے ایڈ کر لیں گے اور دو بائل تک جو ہے ہم اس کو پکائیں گے ہماری کفتے ریڈی ہیں اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر میری ریسپی آپ کو پسند ہے تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری نیکسٹ ریسپی کونسی چاہیے اب اس کو رائس تدور کی روٹی توے کی روٹی کے ساتھ کھائیں اور انجوئے کریں اور مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں چکے لیگے آپ کو پید پھر ملتے ہیں ہے موسیقی موسیقی